اسلام علیکم کیسے آپ سب میں ہوں جہانز پاکستانی عمران خان اور شہباز شریف صاحب کی میں نے تصویر لگائی تھی کہ دونوں کی تقریر ہوئی یو این میں اور اس میں کیا فرق ہے آپ نے کیا فرق دیکھا تو کچھ لوگوں نے بجائے مجھے بتانے کے کہ فرق کیا تھا انہوں نے یہ نرازگی کا اظہار کیا کہ میں نے یہ دونوں تصویریں ایک ساتھ لگائی کیوں ہیں یعنی مطلب یہ عمران خان کے شاہین شان نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کیا جائے شہباز شریف صاحب سے تو میں نے باہر کیا معذرت ہے آپ کے اگر دلہ داری ہوئی ہو جناب فرق جو اس میں تھے اس کے پر تھوڑی سی بات ہوگی ایک تو پرچی اور بغیر پرچی اس کے اوپر میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سامنے نظر آ گیا دوسرا آیت کے بارے میں یہ سوچنا تھا میں کہ ایہاکن عابد ہوا ایہاکن حسین سے آسان آیت کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ ہر زبان زدو عام کر گئے عمران خان تو آپ شباز شریف صاحب یہی آیت پڑھ لیتے ہیں یعنی کیونکہ صرف یہ عمران خان پڑھت اکثر تو آپ نے یہ پڑھی نہیں ہے آپ نے گوارے نہیں کی آپ نے پرچی کے اوپر ایک اور آیت لکھی جو آپ سے ٹھیک سے پڑھی نہیں گئی تو میں یہ حران تھا کہ آیت تو اللہ پاکی ہے کلام تو اللہ پاک کا ہے قرآن پاک کا ہے تو آپ نے کیوں نہیں پڑھی یہ یعنی اس میں ہی نہ پڑھنے کی وجہ عمران خان ہے اتنی منافقت کہ آپ نے صرف اس لیے کہ عمران خان پڑھتا ہے وہ آیت آپ نے وہ آیت نہیں پڑھی میں حران ہوں کہ وہ پھر اگر وہ دوسری آیت آپ کو زمانی اسی طرح سے یاد ہوتی جس طرح سے یہ یاد ہے اور آپ بولتے تو کوئی اس میں مذاقع نہیں ہے پورا قرآن اللہ پاک کا ہے پورا قرآن اسلام دین کا ہے تو یہ ایک میرے دل میں ضرور سوال تھا عالمی میڈیا پر کوریج نہیں ملی یہ ضرور فرق ہے عالمی میڈیا نے کوریج نہیں کیا اس طرح سے کیونکہ آج بھی عمران خان کی اس ویڈیو کے ایک صرف ایک یوٹیوب چینل کے اوپر جو یوین کا اپنا یوٹیوب چینل ہے پانچ ملین ویوز ہیں پچاس لاکھ سے زیادہ ویوز ہیں لوگوں کے لیکن شباز شریف صاحب کی ویڈیو ہم ڈھونڈ رہے تھے تقریر چل رہی تھی ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ اکہ دکہ چینلز نے اپروڈ کی ہوئی تھی تو ویوز بھی اس طرح سے نہیں مل سکے اس کی ویڈا کیا تھی شاید یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ ہم برابر ہیں ہم کسی کے نوکر نہیں ہیں ہم برابر ہیں دنیا والوں کے ساتھ برابر ہیں عرب کے ساتھ برابر ہیں تمام دنیا کے ساتھ ہم برابر ہیں اور وہ برابری کی بات کرتے تھے ایسی لیے لوگ سننے آئے کہ یار ایس خطاب کیا انہوں نے تو اس کے اوپر میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ اقتدار میں آنے سے پہلے ہی بول دیں کہ ہم فقیر ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز تو بیگرز کو کون دیکھنے آئے گا سر ہم بیگر بن کے جب جائیں گے تو کون دیکھنے آئے گا پھر ہم جس کو دیکھتے ہیں اس کا بازو پکڑ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں سر پیسے دے دیو سر ہم پیسے دے دیو ہم وعدہ کرتے ہیں ان کے اوپرے لگائیں گے گریبوں پہ لگائیں گے پیسے دے دیو تو ہ ہم فقیر لگ بھی رہے ہیں ہم اپنے کردار سے اپنی حرکتوں سے فقیر لگ بھی رہے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ عالمی میڈیا ہمیں اس طرح کی کبرج نہیں دے رہا ہاں ہندوستان کا میڈیا ہمارا مزاق ضرور اڑا رہا ہے اب اگر چینلز جا کے دیکھیں ان کے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اسلام اور ناموسی رسالت کے اوپر بات نہیں کر سکے شباشری صاحب کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کے لیے جگر چاہیے حوصلہ چاہیے حمد چا اور جب ہم نے جا کے جپیاں ان سے لگائی ہیں جو اس چیز کے اوپر جن کی ورہ سے بات کی تھی عمران خان صاحب نے جب ہم نے جا کے ان سے جپیاں لگائی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم یہ بات ہم نہیں کر سکتے تھے کشمیر کے اوپر بات ہوئی باہر کہہ لکھی ہوئی جو ہم سال میں ایک بار ضرور کرتے ہیں کشمیریوں کے لیے ملالا سے ملاقات ہوئی شباشری صاحب کی ملالا نے شکریہ ادا کیا شباشری صاحب کا اس نے کہا کہ آپ نے پاکستان میں جو بل منظور کیا ہے جو آپ نے ا ایکول رائٹس دیئے ہیں اس کے اوپر آپ داد کے مستحق ہیں اور اس نے جناب شکریہ ادا کیا شباشری صاحب کا جس کو ہم رو رہے ہیں کہ جناب آپ یہ جو بل پاس ہوا ہے اس کے اوپر ساری دنیا رو رہی ہیں تو وہ مبارک باد وصول کر رہے ہیں ملالا سے یہ ملالا سے یہ ملقات ہونا اور اس کا یہ شکریہ ادا کرنا میری سمجھ میں تو بہت خوبی آتا ہے کیونکہ ظاہر ہے ملالا کو بھی خود جن لوگوں نے اٹاپٹ کیا تھا یا جن لوگوں نے لانچ کیا تھا وہ اس سے یہی کام دینا چاہتے ہیں مستقبل میں مستقبل قریب میں تو بہت زیادہ یہ کام لیا جائے گا اس سے یہ میری پیشنگوئی اس کے بارے میں اب آتے ہیں جناب یہ سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی ورسز جو دوسری جماعتیں ہیں دینی جماعتیں ہیں دینی جماعتیں تو اب وہ ان میں سے کچھ نہیں ہیں وہ سیاسی جماعتیں بن گئی ہیں میرے بہت سارے دوست ہیں جاننے والے ہیں ان جماعتوں میں ایک تو میں بات یہ کروں کہ اب وہ خموش ہیں وہ اس بل کے اوپر بھی نہیں بولے وہ فرانسیسیوں کو جپیاں لگانے پر بھی نہیں بولے وہ وہ جب ان کو کوئی بولتا ہے کہ بولتے کیوں نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں بولیں جب ہم نکلے تھے تب تم ہمیں کہتے تھے کیوں نکلے ہو اب ہم نہیں نکلتے تو تم کہتے ہو کہ نہیں نکلتے تو آپ اتنے ہی تابیدار ہیں بھائی آپ اتنے تابیدار ہو گئے ہمارے کہ آپ چونکہ ہم یہ نہ بولیں کہ آپ کیوں نکلے ہیں تو اب اب نہیں نکل رہے یہ جواز نہیں ہے مرے بھائی یہ جواز نہیں ہے اور پی ٹی آئی والے کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ اب نفرت کریں اب دنگا فساد کریں نہیں امن ہونا چاہیے لیکن یہ زبان ہے بولیں زبان سے کم سے کم یہ کہیں کہ یا تو تب غلط ہے کہ نکلے یا تو اب غلط ہے کہ نہیں نکلے یا نہیں بول رہے دوسری بات یہ میں تمام بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں پی ٹی اے والے کیا اور ان جماعتوں کے لوگ کیا میری بات یاد رکھیں ایک شخص باوضو ہوتا ہے نا جب تو وہ قرآن پاک کو ہاتھ لگاتا ہے پاک کلام کو ہاتھ لگاتا ہے اس نے وضو کیا ہوتا ہے دنیا سے غافل ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے نماز کے لیے کیا اور قرآن پڑھنے کے لیے کیا وہ وضو کیا ہوتا ہے اس نے تو اگر وہ بینہ وضو کے کوئی بندہ آ کے ہاتھ لگائے نا قرآن کو تو گھروں میں بھی کہا جاتا ہے کہ اے پہلے وضو کر سمجھ میں آتی ہے یہ بید بھی ہو رہی ہے کوئی سامنے آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نام کی تصویر لگائی ہو نام لکھا ہو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہو تو اس کے سامنے آپ انچی آواز میں بات نہیں کریں گے گالی نہیں دیں گے یہ سوچ کے کہ نہیں یار یہ بیعد بھی ہو جائے گی اس نام کی کرتے ہیں نا یہ تو ہماری تعلیمات ہیں نا میرے بھائی آپ لوگوں نے تصویر لگائی ہوتی اکثر میں نے دیکھا ہے میری پوسٹ وغیرہ پر بھی کومنٹس آتے ہیں فریم لگایا ہوا ہے جناب تاجدار ختم نبوت زندہ بات وہ نام سب کو عزیز ہیں آپ وہ فریم لگا کے چونکہ سیاست میں کوئی آپ کو سوال کوئی ٹیڑا کر گیا آپ نے گالی دنے شروع کر دی عمران خان کو گالی پی ٹی آئی کو گالی جو آپ سے وہ بات کرے وہ اس کو گالی میں بہت دیر سے یہ چیزوں کو پلائٹلی سمجھاتایا ہوں کہ گالیاں نہ دیا کریں ایک دوسرے کو کسی بھی وجہ سے سیاست وجہ ہو کاروبار وجہ ہو کچھ بھی ہو گالی کسی طور جائز نہیں ہے میں ہمیشہ یہ پھر جواب اس کا یہ دیتا ہوتا ہوں تو ان کو میں کہتا ہوتا ہوں بھائی ڈی پی چینج کر رہا اور جتنی مرضی آکے گالیاں دو اس کی توہین نہ کرو اس نام کی توہین نہ کرو اس بات کو سمجھ نہ پاکستانیوں یہ بڑا ضروری ہے ہم نے اپنے معاشرے کو اگر صاف کرنا ہے تو ہمیں گالیوں کی سیاست اور یہ جو گالیوں کو ہم نے نعوذ باللہ دین بنایا ہوا ہے کہ ہمارے دین میں گالیاں ہیں یا وہ دینا جائز ہے یہ ہمیں اس سے نکلنا ہوگا ہماری نسل جو آنے والی ہے نا اگر اس کو سمجھ آگی ہم کیا کر رہے ہیں یا کیا کرتے رہے ہیں تو ہمیں دعائیں نہیں ملیں گی بات دعائیں ملیں گی آخر میں جناب سفید پوش لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں بیچارے وہ پریشان ہے اپنے حال سے بل آتا ہے سترہ ہزار روپے تصویر لگا رہا ہوں ایک دیکھی گئے میں نے آج پوسٹ بھی کی تھی سترہ ہزار بل آتا ہے وہ اٹھا کے کرزہ بل ادا کرتے ہیں اور ابھی کچھ دن گزرتے ہیں بل کے پیسے ابھی پیک کرتے نہیں وہ ادھار جو لیا ہوتا ہے نیا بل آ جاتا ہے پندرہ بیس ہزار کا لوگ پریشان ہیں وہ کہتے ہیں بچوں کو ہم نے سکول بھیجنا چھوڑ دیا کیونکہ پڑھا نہیں سکتے اب خرچے نہیں افورڈ کر سکتے وہ کہتے ہیں ہم کھلائیں ان کو یا ہم بل پہ کریں بیس ہزار سیلری یا تیس ہزار بل آ رہے ہیں ایسے حالات میں ہمارے جو پرائمیرسٹر صاحب ہیں اور جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں وہ بیسیوں لوگ روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے وہاں پہ صرف رہنے کا خرچ ہے جو آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے یہ ادا کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے کچھ کرنے گئے ہوئے ہیں پیسے مانگنے گئے ہوئے ہیں خدا کے لیے ان کا رونہ سنیں یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ قیمتیں کم نہیں کر سکتے تو حکومت چھوڑ دیں میں تمام طاقتور حلقوں سے بھی کہنا چاہوں گا خدا کے لیے خدا کے لیے ہم بداشت کر لیں گے ہمیں اور بھی سکت ہے لیکن انقریب لوگ واقعی میں زندگی سے تنگ آ جائیں گے اور پھر وہ جہاں جائیں گے وہاں وہ آپ کی شکایت کریں گے پاکستان زندہ باد